20 سبتمبر کو سعودی عربیہ کی سرزمین پر ایک ایسا عدل و انصاف کا واقعہ رونما ہوا جسے دیکھ اور سن کر میرے رونٹے کھڑے ہو گئے ایسا قتل کا واقعہ کہ جس میں مقتول کے ورسا بھی رو رہے ہیں قتل کرنے والے کے ورسا بھی رو رہے ہیں جو فانسی لگ رہے سزائے موت کی جس کو سزائے وہ بھی رو رہا ہے پولیس والے رو رہے ہیں میڈیا والے رو رہے ہیں اردگر جتنے لوگ جمع ہیں وہ رو رہے ہیں پورا بلک رو رہا ہے لیکن سزائے موت کی سزا مکمل ہوئی واقعہ بڑے دلچسپے میں آپ کو سناتا ہوں یہ واقعہ ہے محمد مرسل جس کی عمر 26 سال ہے آل رزق اس کا قبیلہ ہے سعودی عربیہ سے تعلق ہے کسی ہی محفل کے اندر معمولی مٹھ بیڑ میں اپنے ہی کزن کی جان چلی جاتی ہے اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے محمد مرسل سے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ محمد مرسل گرفتار ہو جاتے ہیں اور عدالت میں ان کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے شریعی قانون کے مطابق مقتول کے ورسا کے پاس تین آپشنز ہوتے ہیں یا تو وہ دیت لے سکتے ہیں ماف کر سکتے ہیں بلکل ایسے ہی اور یا پھر پرسیو کر سکتے ہیں سزائے موت کو اور اس دفعہ مقتول کے ورسانے سزائے موت کو ہی چھونا پرسیو کیا اب یہاں پہ ایک واقعہ ایسا رنماء ہوتا ہے جو عوام کو حیران کر دیتا ہے عادر اس قبیلے کے تمام لوگ بچے بوڑے بزرگ عورتیں سب مل کر اس قبیلے میں جاتے ہیں جس قبیلے کا شخص قتل ہوتا ہے اور اس قبیلے میں جا کے ان تمام لوگوں کے سامنے اکل کہتے ہیں ان کی جو ہوتی ہیں یا پگڑیاں وہ پگڑیاں اتار کے چادریں اور جبے جو انہوں نے پہنے ہوتے ہیں وہ سب اس قبیلے کے لوگوں کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ زمین پر لیٹ جاتے ہیں انہیں سر پہ مٹی ڈالتے ہیں افسوس کا اظہار کرتے ہیں مافی کے قصیدے پڑے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ننے بچے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مافی مانتے ہیں پورے کا پورا جو میڈیا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے تو اس کے بعد میڈیا پر بھی ہر طرف ایک ہی بات چلتی ہے کہ مافی دے لنی چاہیے اس کے پیچھے ریزن یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ محمد مرسل جو ہے اس سے یہ قتل نادعانی میں ہوتا ہے لیکن قتل تو ہوتا ہے اب جب میڈیا پر یہ چیز ہائلائٹ ہوتی ہے تو پورے سعودی عربیہ کی ایک زبان بن جاتی ہے اور وہ زبان یہ ہے تو ماف کر دیا جائے اب قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی دیکھ رہے ہیں بادشاہ سلامت بھی دیکھ رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ پورا ملک اکٹھا ہو کے اس قبیلے سے مافی مانگتا ہے جس قبیلے کا شخص قتل ہوتا ہے لیکن وہ ماف نہیں کرتے اور پھر آخر میں وہ دن آ جاتا ہے کہ جس دن محمد مرسل کو یعنی سزائے موت ہونی تھی اور پھر آج سے تقریباً سات دن پہلے بیس تاریخ کو ایک مجمع لگایا جاتا ہے لوگ بلائے جاتے ہیں میڈیا اکٹھا ہو جاتا ہے مقتول کے برسہ آ جاتے ہیں قتل کرنے والے کے برسہ آ جاتے ہیں قتل کرنے والے کو بلائے جاتا ہے اب وہ شخص آ چکا ہے کہ جس شخص کے لیے قوم کی مائیں بیٹیاں بہنیں بچے بزرگ دل سے دعا کر رہے تھے ہر شخص کی یہی دعا تھی کہ اس شخص کو ماف کر دیا جائے خود پولیس والے یہ چاہتے تھے اس شخص کو ماف کر دیا جائے میڈیا والے یہ چاہتے تھے اس شخص کو ماف کر دیا جائے مقتول کے برسہ لیکن چاہتے تھے کہ اس کو سزائے موت دی جائے اب اس پروسس کو شروع کیا جاتا ہے جیسے ہی وہ پروسس شروع ہوتا ہے جسے ہم سزائے موت کا پروسس کہیں گے تو اس وقت میڈیا کے لوگ رونا شروع کرتے ہیں پولیس والے رونا شروع کرتے ہیں مجمع رونا شروع کرتا ہے حتیٰ کہ مقتول کے برسہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں لیکن سزائے موت ہوتی ہے اور اس طرح سے دنیا فانی سے محمد مرسل چلے جاتے ہیں اب بتانے کا مقصد اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے یہ ہے عدل اور انصاف کا نظام چاہے بادشاہ سلامت بھی چاہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے اس کو معافی مل جائے لیکن قانون کے دائرے کے مطابق اس کو جو سزا سنائی گئی وہ سزا پرسیو کی گئی بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جو غریب کو انصاف دے اور پھر امیر کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے جو غریب کے ساتھ سلوک ہوتا ہے ہمارے ہاں اس میں کوئی دور آئے نہیں غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے یہ آج کے دور میں سندوہ ازا تئیس میں عدل و انصاف کی بہت بڑی مثال ہے سعودی عربیہ نے دور